بڑھ مارنگ بچوں کلاس 6 پچھلے سبق میں ہم نے گرامر میں پڑھا تھا اسم تو اسم کو میں آپ کو سمجھانا چاہی ہوں کہ اسم کیا چیز ہے آپ نے اپنے اوٹو کوپی میں جو کوپی بلک شیئر کیا گیا اس میں آپ نے لکھا ہے لیکن اب میں آپ کو بتانا چاہی ہوں کہ اسم کیا ہے تو اسم ہے اسم کی تعریف میں نسال کے لکھئے یہاں تعریف سے مطلب تعریف کرنا نہیں ہے یہاں تعریف سے مطلب ہے دیفینیشن تو ہمیں اسم کی دیفینیشن لکھنا ہے کہ اسم کیا چیز ہے اب آپ کو اور ایزی وے میں میں اس کو سمجھانے کیلئے آپ کو بتانا چاہی ہوں کہ ایزی وے میں کہ جب ہم ناؤن جیسے ہم انگلیش پہ پڑھتے ہیں ناؤن وہی ہمارا اسم ہے تو اسم کی تاریخ اب ہم نے یہاں اس کی دیفینیشن لکھئے بہت دھیان سے دیکھیں کہ بچوں اسم کی تاریخ جن لفظوں سے کسی شخص آدمی جگہ کوئی بھی پلیس یا چیز کے نام کا علم ہو اس میں کہتے ہیں ایسی چیز جس سے ہمیں پتہ چل جائے کسی شخص جگہ یا چیز کے نام کا علم ہو رہا ہو اسے علم کہتے ہیں اب جیسے شخص میں ہم نے لے لیا کوئی بھی آدل ٹھیک ہے ہاں میں تو کچھ بھی ہم نے لے لیا جگہ میں بھوپال، ڈلی، بومبے، ایسے شہر یا چیز، چیز میں بہت سے چیزیں یادیں گی ٹیبل، بینٹ، میرز، کورسین جسے ہم انگلیش میں بولیں گے تو یہ بچوں ہمارا اسم ہیں آپ کو بہت اچھی درہاں سے یاد کرنا ہے اسم کیا ہے، اسم کی تعریف کیا ہے اب اس میں سوال میں دیا ہے کہ میں مثال کے لکھئے تو مثال کا مطلب ہوتا ہے اگزامپل مثال کا مطلب ہے اگزامپل تو اگزامپل آپ کو اس کے دینا ہے میں نے یہاں ڈالا ہے مثال مثال میں سے کا استعمال کریں گے نہ سید کا نہ سواب کا سے کا تو رشید، پتن، ہوا، درہ، پہاڑ، سورج وغیرہ وغیرہ یعنی وغیرہ وغیرہ کیونکہ یہ پورے تو ہمارے آن ہی گئے اس میں تو یہ ہماری رسم کی تعریف ہے آپ کو بار بار اپنی اوڈو کوپی میں لکھنا ہے یاراف کوپی میں لکھیں گے اور اس کی آپ کو پریکٹس کرنا ہے کیونکہ بچوں یہ ہمارا گرامر ہے اور کسی بھی لینگویج میں ہمیں پکڑ بنانے کے لیے اس کو اچھے سے کرنے کے لیے گرامر ہمارا بہت اچھا ہونا ضروری ہے وہ لینگویج چاہے ہندی ہو، انگلیش ہو یا اوڈو ہو کوئی بھی لینگویج ہماری ہو اگر ہمیں گرامر ماری پیک ہے تو ہمارا کمانڈ نہیں رہے گا اس لینگویج پر تو آپ کو یہ اچھے سے یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں آج کے لیے اتنا ہی اپنی ہردو کوپی کمپلیٹ کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے